موسیقی گازہ کے رافہ شہر پر اسرائیلی فوج زمین اور آسمان سے دنہ دن حملے کر رہی ہے لیکن امریکہ شروعات سے ہی رافہ کے حملے کے ویرود میں تھا یہاں تک کہ جب آئی ڈی ایف نے رافہ پر حملہ کیا تھا تو امریکہ نے کہا تھا کہ وہ اس حملے میں اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑا ہے اور تب سے ہی رافہ کو لے کر امریکہ اور اسرائیل میں دو فار کی نوبت آگئی ہے ایک طرف جہاں امریکہ نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی آستھائی روپ سے روک دی ہے وہی دوسری طرف امریکی راشپتی جو بائیڈن بھی نتنیاہو سے خاص ناراض ہیں بائیڈن نے نتنیاہو تک اپنا سندیش پہنچا دیا ہے کہ اب آئی ڈی ایف گازہ سے واپس لوٹائے لیکن اسرائیل اپنے ارادے پرڑا ہوا ہے اس کا کہنا ہے کہ رافہ سے ہماس کا صفایہ کر کے ہی اسرائیلی سینہ واپس لوٹے گی لیکن اس سب کے بیچ امریکی ودیش منتری انٹینی بلنکن نے رافہ کو لے کر ایک بہت بڑا بیان دیا ہے دراصل بلنکن نے رافہ پر اسرائیلی حملے کی آلوچنا کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل نے رافہ میں ہماس کے لیے جو آل آؤٹ آپریشن شروع کیا ہے اس سے ہماس کا صفایہ ہونے کی بجائے اراجکتہ اور زیادہ فیلے گی بارہ مئی دوہزار چوبیس کو امریکہ کے دو ٹی وی چینلوں کو دیئے انٹرویو میں بلنکن نے رافہ پر امریکہ کا رخ صاف کر دیا بلنکن کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کا ماننا ہے کہ اسرائیل کو اب گازہ سے نکل جانا چاہیے کیونکہ اسرائیل ہماس کو کھاڑ فیکنے میں ناکامیاب رہا ہے اور اس سے لمبے وقت تک گازہ کے بھیتر اور اراجکتہ فیل سکتی ہے انٹری بلنکن نے امریکی نیوز چینل سی بی ایس سے کہا کہ رافہ پر پون حملہ سمبھاوت روپ سے ناغریکوں کی جان کے لیے مہنگا ثابت ہوگا اور یہاں تک کہ دکشنی گازہ شہر پر بڑے پیمانے پر حملے سے بھی ہماس سے خطرہ ختم ہونے کی سمبھاونہ نہیں ہے بلنکن کا کہنا ہے کہ اسرائیل سمبھاوت روپ سے ہماس کے بچے ہوئے کئی لڑاکوں کے ساتھ ودروہ کا اترادھکاری بننے کی راہ پر ہے یا یدی وہ اسے چھوڑتا ہے تو اراجکتہ سے بھری جگہ کو ہماس دوبارہ بھر دے گا بلنکن کے مطابق اسرائیل نے اتری گازہ کے جن علاقوں سے ہماس کا صفایہ کیا تھا ان علاقوں میں ہماس کی دوبارہ سے واپسی ہونے لگی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ید ختم ہونے کے بعد امریکہ اسرائیل کی طرف سے گازہ کو لے کر ایک تھوس اور وشوسنیہ یوجنا کا انتظار کر رہا ہے بلنکن نے اس کو لے کر نبی سی نیوز سے کہا کہ ہم اسرائیلی آثورٹیز سے ایک بہتر طریقے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں جس سے اچھا نتیجہ نکل سکے آپ کو بتا دے کہ امریکی ودیش منتری انٹینی بلنکن کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب اسرائیلی فورس رفا میں بھیتر کی طرف لگاتار گھستی چلی جا رہی ہے جہاں پر دس لاکھ سے زیادہ لوگ شرن لیے ہوئے ہیں گازہ کی لوکل آثورٹیز کے مطابق پوروی رفا پر حملے کی وجہ سے ابھی تک تین لاکھ لوگ پہلے ہی رفا سے وستاپت ہو چکے ہیں لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ رفا حماس کی چار بٹالینوں کا گڑھ ہے اور انہیں اکھاڑ فیکنے کے لیے رفا پر حملہ ضروری ہے وہیں دوسری طرف پچھلے ہفتے ہی انٹینی بلنکن نے گازہ میں اسرائیلی فوج کے ابھیان کو لے کر امریکی سنسط کو ایک رپورٹ بھیجی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل نے انترراشتری مانویے کانونوں کا اُلنگھن کیا ہے یا نہیں اس کا آکلن کرنا اُچت ہے حالانکہ اپچارک روپ سے اس رپورٹ میں یہ نہیں پتا چلا تھا کہ اسرائیلی سینا پہلے سے ہی ایسا کر چکی تھی اور اس رپورٹ کو لے کر یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ گازہ میں آم ناغریکوں پر حملے میں امریکی ہتھیاروں کا استعمال ہوا ہے یا نہیں اس بات کا بھی پتا نہیں چل سکا ہے حالانکہ امریکی راشپتی جو بائیڈن یہ شک جتا چکے ہیں کہ گازہ میں کچھ لوگوں کی موت میں امریکی بموں کا استعمال سنبھاوتہ اسرائیل دوارہ کیا گیا ہے